جو ہمیں قرآن دیا ہے اس جیسی کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے یہ پچھلے دنوں عیسائیوں کا بہت بڑا ایونٹ تھا ان کا پروگرام تھا انہوں نے بڑی دور دراز سے لوگوں کو ہر ملک سے نمہندوں کو بلایا ہوا تھا عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے تو کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں امریکہ کا ایک ڈاکٹر جو عیسائی تھا وہ جب پہنچا اس کی باری جب لیکچر دینے کی گفتگو کرنے کی آئی تو جب وہ سٹیج پہ آیا تو اس انگریز ڈاکٹر نے نبی کریم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا حضور کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اللہ اکبر تو جو میزبان تھے وہ بڑے حران ہوئے انہوں نے کہا کہ یار تو نے کیا یہ کام دکھایا ہے ہم نے تجھے کس بات کے لیے بلایا تھا ہم نے بلایا تھا عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے لیکن تو نے نبی آخوز زمان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے حضرت نے مجھے جس مقصد کے لیے بلایا ہے میں اس سے ہٹ جاؤں تو یہ حق بجانی پہ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کو کس لیے بلایا تھا اور آپ نے کیا گفتگوئی شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بلایا کس لیے تھا اور آپ کس دگر پہ چل پڑے اور پھر انہوں نے کہا اگر کلمہ پڑھ نہیں تھا تو بے وکو کسی سائٹ پہ ہو کے پڑھتا ہماری ناخات میں ملا دیا سب کے سامنے سٹیج پہ تو نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا پھر کہنے لگے یہ بتا کسی مولوی دے اتحاد نہیں چڑھ گئے ہم نماز میں پڑھنا شروع کر دیا تو گھر والے باز دب اتحاد نہیں دینے لائے جاتے ہیں لگ دا کہ مولوی نال تیری یاری ہو گئی ہے تو انہوں نے کار نظر ہی نہیں ہوں دا تو انہوں نے مسیطہ ہی بن گئے ہیں اللہ اکبر چنگے بندے دے نال یاری لوگو جمیں دکان اتاراں چنگے بندے دی یاری لوگو جمیں دکان اتاراں سودہ پامے مول ناوے ہلے اون ہزاراں پیڑے بندے دی یاری یارو جمیں دکان لہاراں کپڑے پامے چنگ چنگ بھویے چنگے پین ہزاراں تو اچھے بندوں کی صوبت میں یہ سرائے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے تو خیر میرز کر پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا تو جب انہوں نے کہا کسی مولوی دے اتحاد نہیں چڑھ گیا اس نے کہا نہیں نہیں میں کوئی بچہ دھوڑا ہوں میں پورا ڈاکٹر ہوں اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور پوری ریسرچ کی ہے انہوں نے کہا تیری ریسرچ کیا کہتی ہے اب اس جملے کو دل کے کانوں سے سننا وہ کہنے لگا میری ریسرچ میری تحقیق یہ کہتی ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کائنات میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے مصطفیٰ جیسا قائد کوئی اس کائنات میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے اور مصطفیٰ جانِ رحمت جیسا لیڈر اور قائد کوئی نہیں ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جس قوم کے پاس مصطفیٰ جیسا لیڈر ہو حضور جیسا قائد ہو جس کے قوم کے پاس اور زندگی گزارنے کے لیے نساب زندگی جس کے پاس قرآن جیسا نساب ہو اگر وہ پھر بھی کشمیر میں کٹ رہی ہو وہ فلسطین میں لٹ رہی ہو تو پھر میں تو یہی کہوں گا اور بھی اصحباب ہوں گے لیکن ایک سبب اس کا یہ ہے جو اقبال نے کہا تھا آج سے کئی سال قبل کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر تو صاحبو یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے آؤ اگر عزتی چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو رفعت چاہتے ہو اس کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن کا دامن مزعوتی سے تھام لو صاحب قرآن سے محبت اور پیار کرو تو پھر یہ جہاں بھی آپ کا اور وہ جہاں بھی آپ کا اقبال نے جب شکوے کی زبان کو لی تو لہجہ تو بڑا سخت تھا وہ کہنے لگا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں گر ہم وفادار نہیں تو تو بھی تو دلدار نہیں جب اس کا جواب آیا سیگہ بدلتا ہے بات ساری وہی ہے نشہ سارا اتر جاتا ہے اب جواب آتا ہے کہا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے صفہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردہ ہو ہر کوئی مستے مئزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے اب کہا تھا وہ زمانے میں معززت مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ہتار کے قرآن ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد رکھے